آج جو ہمارا ناشتہ ہے نماز جلالہ الگ سے یہ بچوں کا ایک ہے یہ چٹنی ہوگی یہ ہمارے دون گھنے کا ہے اور یہ ہمارے دون گھنے کا چاہت ہے تو بس آج جو ہے نماز جلالہ سے ہمارا ناشتہ ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے نماز جلالہ کی روٹی تھیار ہوگی واہ اتنا چھوٹا شاہ کیسے بنا لیا یہ اس کا بیبی ہے یہاں پہ میری تو نماز ختم ہوگی لیکن میری بیٹی کی نماز ہی نہیں ختم ہو رہی دو بٹا نہیں پیارا جا رہا کیسے نے کہا تھا ہوتا رہو کپڑے بھی نہیں چینج کیا شام بڑے کپڑے بھی نہیں چینج کیا کپڑے چینج کر لو کیوں کیا ہوا بات تو سنو ادھر تو آو ادھر تو آو دعا موسم یہ یہاں پہ چھوٹا چلی چلو جی ہم رکھ جا رہے ہیں ہم پورٹیشن چھوڑنے جا رہی ہیں تو واپسی پہ مجھے بہت سامان لینے گھر تو وہ لیتے ہیں اس کے بعد چھونا موسم دیکھیں موسم اچھا ہے یہ ساف سکر ہو تو بھی یہ جو ساری گروسریہ نے اس میں رکھی ہے اس کو یہ والی سمیاں اور پر صدور اور یہ کرکرے چاہیئے تھا بس یہ لیے اور گھر پر چلتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈھوڑی پہوڑی اپنے چکیں اپنے چکیں اپنے چکیں اب میں ان کو چھوڑ دوں گی جب تک یہ گلنی جاتا ہے جیسے یہ گلیں گے پھر اس میں ٹماٹر لال میں چھل دی اور کوئی گرم سالہ بغیرہ جیسے اید کرنا ہوگا پھر ہم اید کریں فلحال ان کو ہلکی آنچ پہ ہم لوگوں چھوڑ دیں وہ کیا کہتے ہیں ہلکی پھل کی بھوک میں ہلکا پھل کا ٹکت نہیں یہاں پہ میں نے نا کریم لگائی ہے بریٹ گروز کے اوپر رکھ دیا میں نے کرکرے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے دے بھی کیوں دو میں نے نہیں کھانی تو یہ کھاتے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیز لگی ہے اچانک اچانک سے ہمیں بھوک لگی ہے یہاں پہ ہمارے یہ سارا کچھ ہو گیا یہاں پہ میں نے لیا تھوڑی سی لال مرچ اور حلدی اور ادھر سے گرم سالہ پین تمہارٹر ہے اس میں میں نے یہ دال دیا یہ بس آپ اپنا پانی جب تک خوشک کریں گے ہمارے مسالہ ہمارا جسالہ نے بالکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کو دس منٹ اور لگیں گے مطلب اور یہ جو ہے بہت آسان اور ایزلی سے جلدی جلدی گھووی بن جاتی میں تو ایسے بناتی آپ لوگ ایسے بناتی فلیس کھائیں گے تو جی یہاں پہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں موموس تو اس کے لئے پہلے میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا جب جتن دیکھیں انہوں نے ایسے ڈالتی چکن لیکن میں نے بوائل کر لیا چکن کو اس میں بوائل کر لیا چکن کو اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی اور ابھی لگیا سمیرا کو بھوک تو میں اس کے لئے اسی میں سے کچھ ایک الگ سی ریسپی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی اور پھر بناتے ہیں موموس اور وہ بھی آپ کو دکھاتی ہو میرے پاس تھی یہ پتلی والی چپاتی تو اب جو ہے نے ان کو میں نے گرم کر لیا اس میں لگاتے ہیں مایونیز چیز کیچپ بغیرہ اور سوس ڈال کے پھر اوپر سے اس کو یہ لگا کے دیں گے تاکہ اس کی بوک مٹے تب تک موموس بن جائے کے موموس بننے میں کافی ٹائم لگے گا تو یہاں پہ مایونیز پہلے لگا ہے پھر یہ ساری چکن رکھی ہے اب جو ہے نے میں نے اس کے اوپر چٹنی ڈال دی تھی یہ چٹنی ہمیں املی والی ہے یہ میں نے بازار سے لیے جو آج موموس کے لیے بن کے اس میں ڈپ کر کے تو تھوڑی سی اس کو ڈال دی ہے باقی جو ہے نے میں اس کو فول کرتی اور دیتی اس میں رکھا پھر اس کے بارد موموس کے لیے تیان کرتی ایسے میدہ جو ہے نارمل جیسے ہم لوگ کٹا کرتے ہیں ویسے کی ہے بلکل پتلی سیسکی ہوگی میں بھی فرس ٹائم بنا رہی ہوں سہودہ عرب میں میں شوق سے کھاتی تھی تو میں وہاں سے اس کی چھنی دیکھا آئی تھی کہ میں بناوں گی لیکن کبھی بنایا نہیں ہے لیکن آج جو ہے نا یہ میں وہی سے لکھا آئی تھی آج جو ہے اس کو نیچے سے گریز کر دیا اور لگا کے اب اس میں رکھتی اور باقی اس کو پھر آپ کو لکھا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سارے رکھ دی ہیں اب دیکھیں جیسے بنتے ہیں ڈھکن مجھے لگا تھے اس کے اوپر پورا آ جائے گا لیکن یہ اندر کی طرف چلا گیا اس کو توڑ دی دیا دیکھیں آگے کیا تو ابھی یہ بنائے تھے میں نے فرس ٹائم تک پھر پندرہ منٹ ہو گیا میں نے ان کی سائیڈ چینج کی تھی تو ابھی ایک اٹھا کے دیکھتی ہوں اگر یہ صحیح ہے تو اٹھا لیتے ہیں پر سکر کرنا پھر باقیوں کو بھی رہنے دی دید 참ہ پھر یہ دیکھیں ہم نے چھلی سوس کے ساتھ اس کو ریڈی کر لیاヤا یوی اس کو دیتے ہیں اسے فباقی بچوں کو جو ہے میں ایسے سادہ دوں گی بچوں کو چھلی settlements alright میں نے اپنے لیے بعد میں پھر سے پھر تکر تکر تو اس few App bring c links to theную tried جو ہرارے جوٹے استicated روٹی بن رہی ہے تو اس میں یہ دیکھیں پیاز دھنیا اور جو ہے نا ہری مرچ یہ میں نے ڈالیا ہے نمک ڈالوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہلکی سلال مرچ ڈالتے ہیں اس کو گوند کے تندور سے آجی روٹی بن راتے ہیں اور ساتھ میں لسی رکھتے ہیں اور پھر ان کو دیسی گھی کے ساتھ ہے نا کل کا لگا کے پھر رات کے آج ہمارے یہ اور میرے گھوپی بیچاری مہین کی رہ گی اس کو پھر کل استعمال کریں گے تو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے آٹے کو چھوڑ دیا تھا اب بس ہو گیا ٹائم تو ان کے میں نے پیڑے بنا دی ہیں تو ابھی جو ہے ان کو باہر تندور سے لگواتے تب تک سمیرہ جو ہے نا لسی بنانے گی پھر ہم کھائیں گے یہاں پہ جو ہے نا کچھ کام چل رہا ہے اور یہاں پہ یہ لسی بن رہے اور یہاں پہ چھٹل بھائی شکر الحمدللہ کہ آج گھر پہ کچھ کام چل رہا ہے تو یہاں پہ روٹی آ دی ہے گھرم گھرم سے اس کے اوپر بس گھی دیسی گھی مجھے کھالا نے دیا تھا میں تھوڑا تھوڑا یوز کیا رہی ہوں تو ابھی تک تھوڑا سا بچا ہے تو اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں پھر کھاتے ہیں یہاں پہ آچار بھی آگیا ہے ہماری لسی ہماری رائتہ جو سمیرہ نے اور نینہ نے بنایا تھا اور یہ روٹی ہیں تو بس اب کرتے ہیں ان کو فنش جلد جلد سے کھانا کھاتے پھر اس کے بعد وہی ہمارے گھر میں ایک رواج ہے چاہے یہ چڑھایا گی تو میں پہننے جاؤں گی میں چڑھاؤں گی تو یہ جائے گی اس نے بنایا ہے تو اب جو اینوں سے پہننے کے لیے کپ میں میں آگئی تھی کیونکہ یہ تھک چکی تو آج کا بھی جو سارا دن تھا نا میرا سارا دن جس کوئن سے وہ گیا ہے کوکنگ میں تو یہ میں پیر میں لے کے آئی تھی تو ٹائم نہیں لگا میں نے کو اب چلے بنا کے رکھ دیتی ہوں صبح جب اٹھیں گے تھنڈی ہوگی تو کھالیں گے میں نے ایک ٹیبل سپون سے بھی کم جو ہے نا وہ دیسی گھی کا ڈال ہے تو صرف بھوننے کے لیے کیونکہ اکثر پڑی پڑی نا ان میں تھوڑی سی نا کھولانے پان کی نا مہک آ جاتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے تو بس اس میں ہلاچی ڈالتی ہوں اور اس کو اچھے سے ایک دو منٹ اور فرائی کرتے ہیں اس کے بعد بھونتے مطلب اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس میں دور ڈالیں گے چینی ڈالیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے اور صبح جو ہے نا ٹنڈی ہوں گی بچے بھی کھا لیں گے اور سمیرا کبھی دل کھا رہا تھا کتنے دن سے یہ والی سنیاں کھا نہ کھا تو یہ ہو جہاں دیکھیں کہتے ہیں نا اتنے پکوان پکے اور لاسٹ میں مٹھا نہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے تو آج ہماری ساری کوکنگ کے لاسٹ میں مٹھا آ گیا ہے بے شک ہی ہم کل کھائیں گے لیکن ایک فل پیکج جو ہے نا آپ کی اس بہن نے آج آپ کو دیا ہے کہاں سے شروع کیا تھا ناشتے سے لے کے رات کے یہ تقریباً ڈیرڈ ایک بج گیا ہے ایک بجے تھا فل میں نے کھانے پکے ہیں فل کھانے پکے ہیں اس میں تھوڑا سا بھی ریسٹ کیا تھا باقیہ سارا دن نہ میں نے کھانے ہی کھانے پنایا اور کچھ بھی لکیا تو یہاں پہ اس کے اندر دودھ بھی ڈل چکے ہیں لچی بھی سب کچھ ہوگیا بس اب اس کو پکاتے ہیں گیس بلکل ہلکی سی آ رہی ہے جب تک یہ اچھے سے پکنی جاتی پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دوں گی یہ ٹھنڈی ہوگی پھر جب فجر کے لئے اٹھو گی تب اس کو فریج میں رکھ دوں گی مرنہ پہلے جاگ ہوگئی اگر نیدنا یہ ٹھنڈی رہ گی تو پھر چینل سے رکھ رہیں گی پھلال تو بچے بھی جاگ رہے سوتے سوتے ٹائم لگیں گے اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ تھوڑا دیر سے دوسری سوئیوں کے مطابق نہیں یہ تھوڑا سی لیٹ پکتی ہیں اور یہ جو تھے نا تقریباً ایک پاو نا جو تھا ایک پاو سے بھی مرکڑا کام والا ساسی تب تنی ایک پاو کا تھا وہ میں نے چھوٹا لیا اور پورا ایک کلو دودھ کا تھا اس میں میں نے ایک کپ جو ہوتا نا گلاسنی کپ جو تھا نا وہ میں نے پانی کا اس میں ایڈ کیا تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں رہنا جائیں اور پھر بلکل بھی گاڑی نہ ہو کیونکہ بلکل جب گاڑی ہو جاتی ہے نا اچھی نہیں لگتی یہ جب سے ہمارے بچے ہوئے نا تب سے بادام پیستہ یہ چیزیں ہم نے ڈالنے چھوڑ دی ہیں تو چلنج یہ اپنے مٹھے کے ساتھ اپنے ویڈیو کا یہ پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی جو بھی لیکسی بھی تھی میری آپ کو پسند آئیں کہ اگر پسند آئیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں مجھے اس کے علاوہ مجھے آپ سب سے ایک بات پوچھنے تھی مجھے انسٹا پہ پتہ نہیں کمرس باکس میں کسی نے کچھ ویٹیمین کی دھوائی بتاتے ہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ انسٹا پہ کیونکہ ہج کل انسٹا پہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں تو میں کس کو میسیج کروں سمجھ نہیں آرہی تو پلیس جس نے بھی مجھے وہ دھوائی بتائی تھی ٹیبلٹ وغیرہ وہ پلیس مجھے بتا دیں مجھے بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے میرے بال اتر رہے ہیں ہلکے پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ ویٹ کافی اتنا کم ہو چکے جس کی وجہ سے دعا کو تھوڑا سمسلہ ہو رہا ہے میل وجہ سے تو پلیس جس نے بھی مجھے وہ بتائی تھی میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے جس نے بھی بتائی تھی یا کمٹس باکس میں یا انسٹا پہ مجھے لازمی بتائیے گا تاکہ میں کل کے کل یہ لے سکوں اور وہ کھانا سٹارٹ کر سکوں باقی اب سب کی دعایں میرے ساتھ ہے بہت اچھا منت چل رہا ہے اللہ پاک اب سب کی مشکل حال کرے جو بے اولاد اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولادیں اللہ پاک انہیں نیک و سالے اولاد بنائے میری اور میرے بچوں کے لیے اور میری پوری فیملی کے لیے دعا کرتے رہے جائے گا اللہ حافظ چلو بھئی اب جو ہے نا دعا مانگ رہی ہے دعا بولو اللہ آمین چلے بھی شہباز بھائی کے بیٹے کی کافی تو بیت کرا بے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ایک تو وہ میرے ننیال کی طرف ہے وہاں پہ جو ہے نا نیٹورک کا کافی ایشو ہوتا ہے آمین تو وہاں پہ جو ہے نا نیٹورک کا ایشو ہے تو کہ صحیح سے بات ہی نہیں ہو پائی تو انشاءاللہ صبح بات کریں گے اور آپ سب پلیس اس کے لیے دعا کیجئے گے میں نے اس کی پک دیکھیا اور ویڈیو میں بھی اس کا جو ہے نا پورا جو ہے نا یہاں تک فیز جو ہے نا پورا سوج گیا ہے اب سمجھنے آ رہی کہ کیا ہوئے صبح انشاءاللہ اگر وہاں پہ نیٹورک سے ہوا یا اپنے گھر کی طرف آ گئے تو انشاءاللہ اس سے بات ہوگی اور بس کچھ نہیں ہے یہ ہی تھا میں